اچھا اور رمضان اور عیدین آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں بعض جگہ دو دو بھی ہو جاتی ہیں اس سوالے سے شریف حکم کیا ہے بندہ ریاست کی معنی یا اپنی آنکھ کی معنی یا کسی خاص صوبے کی معنی کیا کرے ریاست بڑی ذمہ دار ہے جی میرے لئے پاکستان میں جتنی ذمہ داری ہے رویت علال کمیٹی کی دنیا میں کہیں نہیں ہے سعودیہ والوں کی بھی ہے بنگلہ دیش کی انڈیا کی بھی ہے اور بڑے ذمہ دار تمام مقادبے فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجھے بتائیں ان سے بڑے کیا علماء ہیں جو بیٹھے ہیں ان کمیٹیوں کے اندر وہاں پہ سارے سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں اور باہر نکل کے پھر دوسرے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں مولو نا اذر وقت چھوڑ تو اپنی پوسٹ اس میں یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں تو بہاری مسلم میں ہے کہ آپ نے رؤیت کرنی ہے یعنی چاند کو دیکھنا ہے صرف mathematical calculation کے اوپر نہیں چلنا کیونکہ بعض وقت ایسا جسے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کا چاند ہوگا تو نظر آئے گا اس سے کم نظر نہیں آئے گا پیدا تو ہو چکا ہے تو جب تک نظر نہ آئے نہیں اور ہر علاقے کی رؤیت کا اپنا اعتبار ہے سعودیہ کی رؤیت ہمارے لئے کفائد نہیں کرے گی سیدھی سی بات ہے ہم نے الگ دیکھنا ہے اس کے ثبوت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ کی دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے آیا اور ابن عباس سے ڈسکشن شروعی تو پتا چلا کہ ابن عباس نے اسے بتایا کہ ہم نے تو جمعہ کو روضہ رکھا تھا انہوں نے رکھا ہفتے کو مدینہ شیعہ میں انہوں نے کہا ہم نے تو جمعہ کو رکھا تھا کیونکہ ہم نے چاند ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا تو اب ہم کیا کریں تو ابن عباس نے کہا کہ آپ کا چاند جو ہے ادھر والوں کے لئے کفائد کرے گا ہمیں نبیل اسلام نے اپنے علاقے کی رویت کا حکم دیا تھا حضور کے اپنے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں شام میں چاند ایک دن پہلے نظر آیا مدینہ میں باد میں ٹھیک ہے تو جو لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ عید کریں تو سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے تو شام کے ساتھ کیوں نہ کریں نہیں کریں گے اس حدیث کے اوپر امام مسلم نے ان کے ابواب تو بعد میں امام نبوی نے باندھا ہے امام ترمزی نے حدیث لی ہے امام ابن عبدالبار نے لی ہے اور بقیدہ اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ اندلوس کی جو رویت ہے خورسان کو کفائد نہیں کرے گی یعنی یہاں پوری اسلامی سٹیٹ تھی سپین سے لے کے یورپ سے لے کے یہاں خورسان یعنی یہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا افغانستانی علاقے پوری حکومت ایک ہے لیکن رویت کفائد نہیں کرے گی ہر علاقے والا آج کر لوگ کہتے ہیں جی سعودیہ میں چاند نظر آیا مجھے بتائیں آج سے پچاس سال پہلے ہمیں تو یہ بتا ہی نہیں تھے سعودیہ میں چاند نظر آیا ہے کے نہیں تو ہم لوگ اپنا ہی دیکھتے تھے تو اپنا ہی دیکھیں اور پاکستان تو بیسی خوش نصیب ہے یہ جی ایم ٹی پلس فائیو ایک ٹائم زون میں یہاں آلموسٹ ایک ٹائم زون ہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ بادل ہے لیکن اسی کے ایک ویلنٹ جسے آپ جیلم اور گجرات ہیں گجرات میں بادل نہیں ہے جیلم میں بادل ہیں گجرات میں چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھیں بغیر گجرات کی رویت آپ کے لیے کفایت کر دیں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گجرات کی جو رویت ہے وہ جا کے تو بخارہ کے لیے کفایت کر جائے یا بنگلہ دیش کے کسی سیٹی کے لیے یہ تو اتنی دوڑکی اچھا لیکن سفر کے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے قرآن حدیث کے مطابق سپیشلی اگر ہم آج کل کے حوالے سے دیکھیں گاڑیوں کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے آپ دوڑی جا رہے ہیں ساڑھے تین گھنڈے میں تین گھنڈے میں آپ نے دوڑی ہونے تو اس صورتحال میں روزہ رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے اور افضل کیا ہے اس میں دیکھیں سفر کے جو حکمات ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ ہوائی جاہز میں سفر کر رہے ہیں گھوڑے پہ کر رہے ہیں وہ حکم تو کوئی نہیں بدل سکتا نمازیں قصر بھی ہوں گی نمازیں جمع بھی ہوں گی اور روزہ چھوڑنے کی آپ کے پاس آسانی موجود ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر کافی لوگوں نے ایک سائبان کا سایہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ کیا اس کو ہوا ہے انہوں نے کہا ایسا بولا جس کا کونٹیکسٹ یہ ہے کہ اس طرح کا سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے کہ لوگوں کو تقلیم میں ڈالے اس کا یہ مدلم نہیں کہ سفر میں روزہ رکھ نہیں سکتے کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا کچھ نے نہیں رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کیا اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کیا لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جو روزہ دار تھے انہوں نے ڈالو کے گر پڑے اور جو بے روزہ تھے جنہوں نے روزہ سفر میں آسانی قبر سے چھوڑا باتا اللہ نے اجازت دیئے سورة البقرہ میں انہوں نے خیمے لگائے ان کی افطار کا بندوست کیا اور حضور نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھیں یہ دونوں چیزوں کو اپنی جگہ رکھیں ایک اور حدیث ہے سننسائی میں امم آئیشہ کہتی ہے سلام اللہ علیہہ کہ ایک سفر میں رمضان شریف میں نبیل اسلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا اور نبیل اسلام نے نماز گسر پڑی اور میں نے پوری پڑی یہ نہیں چار فرض بعد میں میں نے نبیل اسلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسن تھی آئیشہ آئیشہ تم نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں اس کا مطلب ہے کہ سفر میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں نماز بھی پوری پڑ سکتے ہیں نماز کو اکسر کرنا یہ جواز ہے روزہ چھوڑنا جواز ہے اگر کوئی رکھ لے کوئی گناہگار نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ آج کے اس مارڈرن دور میں آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ بعد میں جو روزہ رکھنا ہے وہ زیادہ تکلیف دیا ہے کیونکہ محول بنا ہوتا ہے میں تو آل بوسٹ آپ سمجھیں کہ پندرہ بیس سال میرا اس حال میں گزر ہے کہ میرے تو آٹھ روزے جو ہے وہ ہر رمضان میں چھوڑتے تھے کیونکہ میں نے ویکنڈ پہ آنا اور جانا ہوتا تھا تو میں تو روزے چھوڑوں لیکن اگر میں یہ آٹھ چھوڑ دوں تو بعد میں بھی تو میں نے رکھ رہے ہیں وہ مشکل ہے کیا فرق پڑتا ہے یہاں سے ہم سیری کر کے فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے آفیس پہنچ کے تو ٹھیک ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلا لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے پر ملامت نہیں ہے روزہ دار کو کھاتے ہوئے دیکھیں کوئی اس کو آپ یہ کہنی سکتے ہیں یا مریض کو یہ اس کا رائٹ ہے لیکن آج کل سفر میں اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں کیونکہ بعد میں بھی آپ نہیں رکھنا ہے لیکن اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے اس طرح آٹھ پہرہ روزہ بھی لوگ بڑا فخریہ بتاتے ہیں اسلام میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو لیٹ آنکھ کھلی ہے تو ضروری ہے کہ آپ نبھائیں ٹھیک ہے نبھائیں حضر بھائیس آپ روزہ چھوڑ دیں بعد میں ایک روزہ ایک قضاء دے